سلام علیکم ماں کے ممتا کے ساتھ ماں کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو صورتحال چر رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے سب کہتے ہیں کہ ہاتھ دونے ہیں ڈبلیو ایچو بھی کہتے ہیں ماں کا بھی یہی خیال ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے کھانے کھانے سے پہلے بھی اور کھانا بنانے سے پہلے بھی کیونکہ اب ہماری ریسیپی کی جانب ہم بڑھے ہیں ہاتھ ماں نے دھولی ہیں آپ کے سامنے جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہاتھ دھولی ہے دھونے کے بعد ہم اپنی ریسیپی کی جانب آ چکے ہیں ہماری مازدہ رہے لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے لاکہ کروں کے لئے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور آپ ہمارے دیکھیں لگے درود battہ کیا انکی ریسیپی پڑھائیں ہم آپ کی ریسیپکی کی ہوئی زیادہ بہت لگے ہیں ہماری بہت مزیدار ہے چکن تواپیس جس کے لئے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ چکن لیا ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے میرینیٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑوں کو بھی ہم اچھی طریقے سے کھول لیں گے کٹ لگائیں گے اچھی طریقے سے احتیاط سے کیجئے گا چھوڑی کا استعمال یہ دیکھیں میں نے اچھی طریقے سے کٹ لگا لیے تاکہ جو اب ہم میرینیٹ کریں تو اچھے سے مسالہ اندر تک چل جائیں یہ دیکھیں ایک پیس کو لگا لیے میں دوسرا پیس بھی لے لیتی ہوں بہت مزی کی ریسیپی ہوگی شیلو امید کرتے ہو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں میں نے یہ دیکھیں جوڑ کے اوپر بھی اچھی طریقے سے کٹ لگا لیے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے کٹ لگا لیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تو گوشت کو کٹ لگا کے میں نے رکھ لیا اب اس کو میرینیٹ جس مسالے میں کرنا اور اس مسالے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اب ہم بڑھتے ہیں ان کی جانب سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو بڑے ادد نیمو تھے جس کا جو رس میں نے نکال لیا ہے ساتھی ساتھ ایک ٹیبل سپون میں نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کشمیری مرچ ہاپ ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیا ہے نمک ایک ٹی سپون میں نے لال مرچ لیا ہے جو کہ ہم آم کھانے میں بھی ڈالتے ہیں اب میرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نیمو کا رسٹ ڈالیں اس کے پر میں نے کشمیری مرچ ڈالیں ادرک لسن کا پیسٹ حلدی نمک اور سادھی لال مرچوں ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں ہم ایسے اچھی طریقے سے لگا لیتے ہیں ٹکن کے اوپر میں نے اچھے طریقے سے دونوں سائیڈ پر مسالہ لگا لیے میں آپ کو دکھا بھی تیتی ہوں اب ہم اسے 20 منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے گوش کے اندریں چکن میرینیٹ کرنے کے لیے چکن پکے گا چکن پکاتے ہوئے ہمیں جو دہیں چاہیے اس دہیں میں جو انگریڈینٹ استعمال ہو رہے ہیں چکن پکاتے ہوئے ہم آپ کو وہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہم نے دہی میں کیا کیا استعمال کرنا ہی لیں دیکھیں ہم نے ایک پہوں دہی لیا دہی میں نے پسا ہوا دھنیا سوکھا دھنیا میں نے syllablesہ میں ہلڈی کا کے لیے یہ بھی ڈال دیے ہیں میں نے بھی ڈال دیے ہیں میں نے لائل مرش کیا ہے میں نے گermیس کا بھی ڈال دیا ہے میں نے کہا ugly سے ہاں ایک سب سے ایک میں نے اسے م evidence used پاورڈر جو میکس کر لیتے ہیں دیں بھی بلکل ہمارا تیار ہو گیا ہے ہم نے ساری چیزیں اس میں مکس کر لیے ساتھ ساتھ دی دیکھ سکتے ہیں ایک تیر میں نے پانچ سے چھے جویں لیے ہیں لسن کی اسے میں نے پتیلی میں ڈال کے پانی ڈال کے اُبلنے کے لیے رکھتی ہے چھلکیں سمیت لیے ہیں میں نے چھلکا نہیں اتار یہ دیکھیں میں نے ڈال کے پانی کو اُبلنے کے لیے رکھتی ہے 20 منٹ تک جب وہ مرینیٹ ہو رہا ہے ہمارا سارا مٹیریل ہم نے اس کو جوش دلوانا ہے یعنی اس کو اُبلائے گا تب تک اس کا اثر نکل جائے گا 20 منٹ ہو چکے میں ہمارے چکن کو مرینیٹ کیے بھی اب ہم اسے سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کڑا ہی لیا کڑا ہی میں میں اپنا یہ چکن جو ہم نے مرینیٹ کی آبا تھا یہ رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں چکن مرینیٹ کی آبا میں نے رکھتی ہے جو چکن میں سے پانی یہ دیکھیں نیچے پانی ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہم نے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں میں نے اوپر یہ ساتھ ہی ساتھ وہ مرینیٹ والا جو پانی تھا وہ بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ میں نے اس پہ گھی ڈال دیا الکل کا گھیچ رکھتی ہے یہ دیکھیں جو لسن کا پانی میں نے بوائل ہونے کے لئے سائٹ پہ رکھا تھا یہ دیکھیں یہ بھی ایک چمچ یا دو چمچ میں نے اس کے اوپر ڈال لیا الکل کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چکن کو میں نے اس میں ڈال کے لسن کا پانی اور ساتھ ہی ساتھ گھی ڈال کے میں نے یہ بند کر کے کور کر کے اس کو رکھ دیا دس منٹ کے لئے درمیانی آج ہے میری دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد اب میں چکن نکال لوں گی دس منٹ تک ہم اسے رکھ لیں چکن ہمارا بلکل ریڈ ہو کر چکا ہے یہ دیکھیں چھنڈ لیا ہے میں نے چھوٹی سی کٹوری ہے میری چھوٹی سی کٹوری کے اندر میں نے اب ڈال رکھنا ہے کوئلا کوئلا میں نے سائٹ پہ جو تھا وہ دیکھا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے کوئلے کے دھونی دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس پہ گھیڑا لیا یہ دیکھیں اب میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا ایک منٹ کی ہم اسے دھونی دیں گے در تک دھونی ہم اس چکن کو دے لیں دوسری طرح میں نے توا رکھ لیا طرح میں کو گرم کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں جو گوشت ہم نے رکھا تھا دھونی کے لیے جو کوئلے کی دھونی دے رہے تھے وہ بلکل ریڈ ہو چکا ہے دھونی کے لیے جو چھنڈ جو کٹوری میں میں نے کوئلا رکھا تھا وہ میں نے نکال لیا اب توا پیس کی جانی بڑھتے ہیں کہ توا پیس کیسے رڈی کرنا ہے دیکھیں توا کے اوپر میں نے گھیڑا لیا یہ دیکھیں میں یہاں سے چکن کا ایک پیس پکڑوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو سائیڈ پہ تبھے بلکل سائیڈ پہ درمیان میں نہیں سائیڈ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں آنٹ بلکل درمیانی رکھ لی ہیں تیز نہیں رکھنی اب ہم اس میں ہری میرے وہ جو گھی ڈالاتا ہوں لیمون اور ٹامٹو ڈالتے ہیں جو ہری میرے وہ ٹامٹو میں نے اس میں ڈالا تھے ٹکن اگلی دیکھیں ٹامٹو ہری میرے لیمون یہ دیکھیں اسی طریقے سے دیکھیں 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 اسی طریقے سے پکائیں گے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے کھا کے آپ کا پتہ چلے گا کہ آج آپ نے کوئی بہت مزیدار چیز کھا یہ دیکھیں ٹین سے چار ملن میں نے اسے ایک سائیڈ پہ پکا لیا یہ دیکھیں بہت مزیدار لگ رہا ہے دھر والوں کو بہت پسند آئے گا سب ہی تریف کریں گے آپ کی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر براؤن سا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آنے لگے ہم اصل چیز کی طرف جو کہ تھی یہ دیکھیں جو دہیں ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ اب ہم اس پر ڈال رہا ہے کیا غزب کیا مزیدار چیز ہے کھا کے مزیدار چیز ہے کھا کے مزیدار آئے گا انتظار تو بلکل بھی نہیں ہورا لیکن انتظار ضروری ہے مزید یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ میں نے جو لسن کا پانی اوبال کے رکھا ہوا تھا چھلگیاں والا نال چھلگیاں وہ بھی ہم ڈالیں گے ساتھ ساتھ لسن کا پانی سادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا لسن کا پانی ہی ڈالیں گے ہم اسے اسی طریقے سے پکاتے لیں گے یہ دیکھیں اسے اسی طریقے سے دمیانی آٹ پر دس سے پندر مٹ تک پکائیں گے بہت مدرک ہے آپ اسے گھر والوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں دعوت کے جب ہو کسی کے آپ کے گھر پر دعوت کے لئے بنائیں کاروبار شروع کریں کاروبار میں استعمال کریں اپنے مینیو میں آٹ کریں پتہ چل رہا کہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہے آج ماں کے ہاتھ سے زبردست کچن کے اندر یہ دیکھیں خوشبو ابھی سے بہت لا جواب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چھوٹ چکر پیس جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت مزے کا یہ ہے میرے تو ابھی سے پک رہا تھا تو مو میں پانی آ گیا ہے آپ بھی بنائیں یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ آج کچھ بہت مزے دار سے چیز پکی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن توا پیس بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کا بہت یمی لگ رہا ہے گھر میں ٹرائے کریں دعوت کے بلوائے کسی کو بھی تو ان کے لئے بھی بنائیں اپنے گھر والوں کے لئے بھی بنائیں بچوں کو بنا کے دیں کاروبار کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی اس میں بھی اپنے مینیو میں آٹ کریں بہت مزے دار بزار سے زیادہ مزے کا یہ توا چکن آپ کے لئے بنایا ہے اجمانے امید کرتی ہوں کہ سب کو بہت بہت پسند آئے گا ماں کی طرف سے سب کو بہت 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 بزرگور بڑھوں کے لئے سلام بچوں کے لئے شفقت برا پیار اپنی دعاوں میں ماں کو یاد رکھی گا چینل کو لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے ساتھ سے ساتھ گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو جل سے جل مل سکے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور اپنے بڑھوں کا احترام اور بچوں پر بہت سارا پیار دکھائیں اللہ حافظ